راجستان حکومت کی پارلیمانی امور کی وزیر شانتی دریوال کی جانب سے راجستان کو اسمت دری میں نمبر ایک بتاتے ہوئے خوستے ہوئے راجستان کو مردوں کی ریاست بتاتنے پر چاروں طرف سے تنقید کی جا رکھی ایک سال سے قیسانوں کے اتجاج کی وجہ سے خبروں میں رہنے والا پنجاب انتخابی دہلیز کو عبور کر چکا ہے انتخابات سے پہلے مزرعالہ کے بیت دخلی اور پھر گرو گراند صاحب کی بے حرمتی بھی خبروں میں رہی تاہم آج ان کے علاوہ بحث انتخابی نتائج کی اتراخانڈ اور منیپور میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹو کی گنتی جاری ہے اتراخانڈ کی تمام ستر سیٹوں پر بی جے پی کی بڑھتری اب بڑھ کر 43 ہو گئی ہے کانگریس کی بڑھتری اب 23 سیٹوں پر رہ گئی ہے جبکہ دیگر پانچ سیٹوں پر آگے ہے جس نے پہلی بار تمام ستر سیٹوں پر مقابلہ کیا ہے اب کسی بھی سیٹ پر آگے نہیں ہے یوپی الیکشن کی جنگ کون جیتے گا کون ہارے گا ووٹو کی گنتی شروع ہوتے ہی ٹرینڈز میں آنے لگے گی اب تک جو رجانات آئے کہ ان میں بی جے پی کو اکسریت ملی گی اس الیکشن میں کچھ ایسی سیٹیں ہیں جو جیت سے آگے ہیں یعنی ان نشیستوں پر رمیدواروں کی جیت اور ہار مستقبل کی سیاست کا رجان تیہ کرے گی ہندوستان بحریہ میں ملازمت کر کے ملک کی خدمت کرنے کا سنہری موقع ہے ہندوستانی بحریہ نے انہر مند تاجروں کی ایک ہزار پانچ سو اکتیس آسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی ان میں سے جرنل زمرے کے لیے چھ سو ستانویں معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ایک سو اکتالیس دیگر پسمندہ طبقات کے لیے تین سو پچاسی درج فیرست ذات کے زمرے کے لیے دو سو پندرہ اور درج فیرست قبائل کے لیے تیرانویں ہوتے ہیں زلہ کے تھانا سکندرہ ناک کومی شہرہ پر واقعہ ہوتلوں اور ڈابو پر کھانے کے لیے رکنے والی گاڑیوں سے ڈیزل چوری کر کے فروائد کرنے کے معاملے میں ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے سو لٹر ڈیزل اور چوالیس پیٹرول برامت کیا جاپور شہر ایک لڑکی کی لاش اس کے گھر سے مشتبہ حالت میں ملی کہ گھر والے گھر پونچے تو لڑکی کی کلائی کٹی ہوئی تھی اب کہتے ہیں کہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا کہ پڑوس میں رہنے والا نوجوان اس سے مسلسل حرسان کر رہا تھا یہاں تک کہ پولیس نے رات کے ملزم کو خراست میں لے کر پوچھ گوش شروع کر دی ہے موسیقی